کورونا وائرس کی وبا کو روکنے کے لیے کناتک وقبور بھی حرکت میں آ گیا ہے ریاست کے اہم علماء کرام کی موجود کی میں وقبور کے چیئرمن ڈاکٹر محمد یوسف محکم اقلیت بہبود کے سیکریٹری ابراہیم نے میڈیا سے خطاب کیا اس موقع پر کناتک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی کی جانب سے لیے گئے فیصلوں کی تائید کی گئی جمعہ کا خاص کر جو مساجد میں پونہ گھنٹہ یہ گھنٹہ جو بیان دیتے ہیں اس کو کم سے کم پانچ دس لازے میں بیان ختم کرنا چاہیے یہ ہماری درخواست ہے تمام علماء کرام سے یہاں کوئی مسئلہ کا محملہ نہیں یہ تو یہ کورونا وائرس کا محملہ ہے یہ سب ہوا سے پڑھ رہا ہے آدمی کو لگنے سے پڑھ رہا ہے اور ہاتھ ملانے سے پڑھ رہا ہے ہر قسم سے پڑھ رہا ہے جہاں تک جو درگاہیں کا محملہ ہے جہاں تک جو ظاہرین آئے ہیں انہوں نے جو فاتحہ دلانا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے جو کچھ بھی شارٹ ٹائم میں جو کر کے اپنی اپنی جگہ پر چل بزے تو بہت اچھا ہے اس میں سے پہلی بات یہ ہے چونکہ اتنا بڑا مجمع ایک جگہ جمع ہوتا ہے اگر لمبے وقت میں جمع ہو کر رہے گا تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ سپریڈ ہونے میں وائرس میں بڑی آسانی ہو جائے گی اس وجہ سے جمع کی نماز کو لمبی کیے بغیر پندرہ منٹ زیادہ سے زیادہ بیس منٹ میں ساری کاروائی مکمل ہو جائے اس سلسلے میں یہاں سب علماء اکرام نے اور عمائدین نے مل کر یہ فیصلہ لیا ہے اور ایسے ہی ہمارے مساجد میں بہت ساری چیزیں جو ایک دوسرے کے لیے استعمال کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو ہم ان کے سلسلے میں بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے وضو بھی اپنے گھروں سے کر کے آئیں مساجد میں نہ کریں اور ایسے ہی استنجا ٹوائلٹس وغیرہ بھی اپنے گھروں سے کر کے آئیں یہاں آ کر نہ کریں نماز پڑھیں تو فوراں واپس پھر باہر نکل جائیں اپنے اپنے مقام پر پہن جائیں اور ایسے ہی کسی کو بخار ہو یا کھانسی ہو تو ایسے افراد بھی اپنی نمازیں اپنے گھروں میں پڑھ لیں یہاں آ کر پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے مرض ایک جگہ سے دوسری جگہ پھائل سکتا ہے تو آج بھی ہم یہی کہتے ہیں جیسے کہ جمعہ کی نماز ہماری مساجد میں دو سے دھائی گھنٹے جمعہ کے دن لگ جاتے ہیں لیکن اس کو بلکل ساٹھ ٹیم ایک پندرہ بیس منٹ کے اندر ہم تمام مساجد میں خطبہ عربی خطبہ نماز کو ختم کر لیا جائے اسی لیے کہ جو کرونا وائرس چل رہا ہے اس سے جیسے کہ ماہر ڈوکٹرز نے کہا ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگ رہا ہے تو اس بنیاد پر تمام علماء کرام نے یہ فیصلہ لیا ہے سنت اور نفیل نماز کے سلسلے میں اللہ کی حدیث ہے کہ گھروں میں پڑھنا زیادہ افضل ہے تو ایسے وقت میں جب حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں تو ہم اس سنت کو زندہ کریں اور گھروں میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن کسی کے اوپر فورس نہیں کیا جا سکتا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائیں گے اور آدمی کو اختیار دیا جائے گا کہ افضل جو ہے سنت اور نفیل گھر میں پڑھنا بہتر ہے دیکھیں موجودہ صورتحال پر مدنظر رکھتے ہوئے جن میں بھی یہ سیمٹمز پائے جاتے ہیں ان کے لیے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایسے اجتماعات میں اور خاص کر مسجدوں میں جہاں لوگ زیادہ ترجمہ ہوتے ہیں وہ نہ آئیں بہتر ہے اس لیے کہ اگر ایک آدمی کو افیکٹ ہوا ہے اس کی ذریعے سے اب سینکڑوں میں ہزاروں میں جب افیکٹ ہو جانے لگتا ہے تو ایسی صورت میں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کنٹرول کرنا بہتر ہے